اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ موٹ کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ کیسے ہوں گے علاقے فضلگرم سے ہم سب بھی خیدے سے ہیں جی تو شام کا ٹائن موہا ہوا تھا اور آج میں بنانے لگی ہوں کہ کالے چنے کوکر میں میں نے پانی لیا ہے کیونکہ میں نے چنے زیادہ دیرنی بھی ہوئے تھے میں نے پانی بہت زیادہ لیا اس میں اور میں نے اس میں تین سے چار ٹوماتو ڈالے ہیں اور نمک ہلدی سورپ میٹس ڈالیا ہے اور آدھا چمچ کالی میٹس پاودر ڈالیا ہے اور میں نے اس کے اندر تقریباً آدھا لیشن ڈالا ہے اور وہ بھی ثابت ہی ڈال دیا ہے اور دو در بڑی پیاس کٹ کے ڈالی ہیں اور پھر میں نے پریشر لگا دیا تھا گھی بھی میں نے ساتھ ہی ڈال دیا تھا اور یہاں پہ میں نے تقریباً دس منٹ کا پریشر لگایا تھا اور اس کے بعد کھولا ہے تو یہ کنڈیشن تھی اور چنے ابھی نہیں گلے تھے اس لئے میں نے دوبارہ پریشر لگایا تھا اور لیشن ڈالک کا پیس دوبارہ پریشر لگاتے ہوئے ڈال دے کھولیشن نے کھانے میں بھی بہت نزکی ہوتے ہیں ان کا پلاو بھی بہت نزکی بنتا ہے اور یہ نزلہ کام کے لیے بھی بھی فائدہ مند ہے لیکن اور اس کا شورپا جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند پر طاقت بار ہوتا ہے مجھے کافی دنوں سے نزلہ کو کام تھا اور میرا دل بھی گایا تھا میں نے کہا چلو آج چنے کالے بنا لیتے ہیں یہاں پہ تقریبے میں نے اور پانی ڈال دیا ہے تاکہ چنے چیتنا گرد ہیں اور اس کے بعد میں نے دوبارہ پریشر لگا دیا تھا اور ساری داد سیچے نے بھی گھٹ کرنے پر تک لیکن میں نے نیچے نے پہلے سے بھی گھو کر نہیں رکھے تھے بس ایک گھنٹہ پہلے بھی گھوئے تھے اس لئے میں نے زیادہ پانی ڈالا تھا اور پریشر بھی دو تین مرتبہ لگایا تھا اور یہاں پہ پریشر لگانے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح بنائی کی تھی چنوں کی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ تقریباً اچھی طرح بنائی کی تھی یہاں پہ تقریباً اچھی طرح بنائی کی تھی میں نے بھول لیا میں نے اور اب جتنا میں نے شربہ رکھنے اتنا ہی میں نے پانی ڈالنا تھا اور مرکہ رہے ہیں اور مرکہ رہے ہیں ہم جی میں مک کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں سبس دنیا اور سبس مچھے ڈال لینی ہے اور اپر تھوڑا سا پانی ڈال کے تیز آگ پر رکھیں گے اس کے بادچینے بلکل ریڈی ہوتیں گے نہیں تو یہاں پہ ہمارے چینل بلکل ریڈی ہو چکی ہے میری آج کی رسیپی آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بدایا کریں نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ